رام مندی کے دروازے راجیب گاندی نے کھلوائے تھے رام مندی میں وہ جو رکھوائیں تھے وہ راجیب گاندی نے رکھوائیں تھے یہ عام خیال یہ ہے کہ جو ساری حرکت ہے یہ بی جی پی کی ہے یہ بابری مزید شہید ہوں تھی اس وقت سینٹر میں کانگریز تھی انرکیما راو تھے اور پوری ملی بھگت سے شہید کری گئی جس سب کو پتا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے تھے وہاں پر رام مندی جو ہے وہ راجیب گاندی کا خواب تھا کہ پانچ اگس میں موڈی جی نے دیکھو کشمیر کو بھی برباد کر رہا تھا اور پانچ اگس میں دیکھو انہوں نے رام مندی بنایا اسلام سکھاتا ہے کہ آپ تمام مزائب کو اتنی دل سے عزت دیں جتنا آپ اسلام کو دیکھیں کہ رام جی کہیں نظری نہیں آ رہے تھے ٹوٹل میڈیا پہ موڈی کی تصویریں چلیں گی تو آپ صاف کہیے کہ آپ یہ رام مندی نہیں بنا رہے تھے آپ بی جے پی کو آفیس بنا رہے تھے یا آپ یہ کہیے آپ یہ موڈی کا مندیر بنا رہے تھے سب جگہ موڈی موڈی یا یوگی یوگی آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے ستر سال پیچھے جا چکا ہے لوگ بے روزگار بیٹھیں اور جب نفرتوں کا کاروبار آپ اتنا کر دیں گے جب آپ کا میڈیا صرف یہ کہہ گا تُو ہندو ہے تُو دلیت ہے تُو ہیسائی ہے وہ کہی ہے کہ دوسری کاس کی اگر کوئی بھی لڑکی ہے بچی نظر آتی ہے تو یہ درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں ریپ کر لے تاکہ بڑے بڑے وہاں میں مسلمان فنکار ہیں شاروخ خان صاحب ہیں سلمان خان صاحب ہیں ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا پورا بھارت برباد ہوگی ان کے موں میں بلکل بانڈ چپکا ہوا ہے یہ ایمان فروش ہیں جو ہر کام کرتے ہیں پیسوں میں کرتے ہیں اپنے بال بھی بیچیں تو اس کو بھی سعودہ کریں کہ کتنے کر لو نرندر موڈی پوری بھارت کے پردھان منتری وہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے نہیں ہیں تو وہ سب کے ساتھ جسٹیفائی کریں وہ ہندووں کے ساتھ بھی کریں وہ سلمانوں کے ساتھ بھی کریں وہ سکھوں کے ساتھ بھی کریں وہ سب کے ساتھ کریں کیونکہ ہر رات کے بعد صویرہ ہوتا ہے تو اس وقت بھارتیوں کے اوپر رات چل لیے جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ہفتے پرائم منسٹر موڈی نے بھارت میں رام مندر کی بنیاد رکھی رام مندر کی بنیاد وہاں پہ رکھی گئی جہاں پہ کبھی بابری مسجد ہوتی تھی لیکن نائنٹین نائنٹی ٹو میں بی جے پی کی قیادت میں ہی انہی کے لیڈران کی قیادت میں بابری مسجد کو توڑ دیا گیا اور اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا گزشتہ برس اس کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر موڈی نے رام مندر کی بنیاد رکھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو بھارت میں مسلمان ہیں جو عام بھارتی شہری ہیں وہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں ان کے کیا تحفظ آتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت مجھے دیلی سے جوائن کیا ہے ایمن ریزوی صاحبہ نے ایمن بہت شکریہ تینکیو آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم جائبین جیسیمیدان میں بھارت سے ایمن ریزوی جو لوگ بھی مجھے سننا ہے ان کا بہت بہت شکریہ ایمن میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اس کے بعد وہاں پہ آپ رام مندر کی بنیاد رکھی گئے لیکن پرائم منسٹرز کا وہاں پہ خود جانا موڈی صاحب کا خود جانا اس لیے کہ یہ ایک متنازع جگہ ہے کانٹروورشل جگہ ہے اور موڈی جو ہیں وہ صرف کسی ایک محضب یا کسی ایک دھرم کے پرائم منسٹر نہیں وہ تو پورے بھارت کے پرائم منسٹر ہیں تو اس وقت جو عام مسلمان بھارت میں وہ کیا سوچ رہے ہیں سوائے سے جس طرح دیکھا جائے یہ تو ہم لوگوں کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ موڈی جی نے اتنا غلط سٹیپ کیوں اٹھایا کیونکہ اگر آپ دیکھیں سند 2010 میں ہمارا فیصلہ تو آئے گیا تھا جو ہمارے حق میں نہیں آیا تھا اور ہم نے اس فیصلے کو دل سے مانا ہے چونہوں نے یہ کہا حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ یہاں پر رام مندیر تھا کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ میر باقی جو بابر کے سپا چالار تھے انہوں نے کسی مجد کو یا کسی اور دھرم سل کو ڈھایا ہو کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا اس کے باوجود آستھا کی وجہ سے یعنی کہ بلیڈ کی وجہ سے ہم یہ جگہ رام مندیر کو دیتے ہیں اور کچھ جگہ ہم مسجد کیلئے بھی دیتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں اتر بھائی تو اس مندیر کا جو ہے چھلا نیاز ہو چکا تھا یہ جب کانگریس نے کروایا تھا سارا کا سارا جو رائطہ پھیلائیا ہے کانگریس نے پھیلائیا تھا یہ تو بی جے پی ملائی کھا گئی سارا جو تھا یہ رام مندیر کے دروازے راجیف گاندھی نے کھلوایا تھے رام مندیر میں جو رکھوائی تھی راجیف گاندھی نے رکھوائی تھی ایوین کے رام مندیر کا پہلا شلہ نیاز شلہ نیاز یعنی پاؤنڈیشن جو تعمیر کری گئی تھی وہ بھی راجیف گاندھی کے زمانے میں کری گئی تھی 1989 میں جو ویش ہندو پریشت کے جو اشوک سینگل سارے انہوں نے کرا تھا اور سات پوٹ کی دیوار جو تھی گہرائی میں رکھی گئی تھی سات پوٹ لمبائی میں اور سات پوٹ چوڑائی میں رکھی گئی تھی سیون پوٹ سب رکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پھر بھول جاتے ہیں اور سب ایک طرف کو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پارٹ ٹو کرا گیا یعنی پانچ اگست کو انہوں نے شلہ نیاز پارٹ ٹو کرا ہے بات کی آپ نے کانگریس کا ذکر کیا عام خیال یہ ہے کہ یہ جو بی جے پی ہے یہ سارا جو ساری حرکت ہے یہ بی جے پی کی ہے اور بی جے پی کی قیادت نہیں جا کہ وہاں پہ عجوم کو لے کے گئے بابری مسجد توڑی لیکن آپ کیا کہہ رہی ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی مسلمانوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی جب یہ بابری مسجد شہید ہوں تھی اس وقت سینٹر میں کانگریس تھی انرسیما راؤ تھے جب یہ مسجد شہید کری گئی تھی اس وقت بی جے پی نہیں تھی سینٹر میں کانگریس کی سرکار تھی تو کانگریس کے زمانے میں شہید کری گئی تھی اور پوری ملی بھگت سے شہید کری گئی تھی سب کو پتا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں زائصی بات ہے جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ خودال لے کے پہنچ رہے ہیں حتوڑے لے کے پہنچ رہے ہیں دوچے سکوی منٹ لے کے پہنچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے ان کو نہیں روکا گیا تو سینٹر میں پاور تھی کانگریس کی تو تھی یعنی کہ اسی کی ملی بھتتی اور بابری مسجد جو ہے وہاں پر رام مندی جو ہے راجیس گانڈی کا خواب تھا راجیس گانڈی چاہتے تھے کہ وہاں پر رام مندی تعمیر ہو اور کانگریس بلکل چوب بیٹھی رہی آپ کو دیکھیں کانگریس نے اس معاملے پر ایک لفظ مو سے نہیں نکالا کیونکہ کانگریس کو بھی پتا تھا اگر وہ ایک بھی لفظ نگالتی ہے تو وہ تارگیٹ کری جائے گی کیونکہ حرکت اسی تھی اس نے ہندو بوٹ کو اپنے پاس لانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کرے تھے اب اس لئے ہم بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی اس سے مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہندوستان میں لیکن اوور آل کیا سگنل اس سے گیا اس لئے کہ مسلمانوں کے علاوہ وہاں پر تو دیگر اکلیتیں بھی ہیں آپ ان سے بھی ملتی ہیں آپ سوچل ایکٹیویسٹ بھی ہیں تو وہ جو دیگر مائنورٹیز ہیں وہ اس وقت کتنے آدم تحافظ کا شکار ہیں ان کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے بھئی آپ دیکھیں بے شک ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا سب مسلمانوں نے مانا لیکن درد ہوتا ہے جو چیز ہماری تھی ساڑھے پانسو سال سے ماں کوئی مسجد تھی اگر اس کو شہید کر دیا جائے تو درد سب کو ہوگا ہندوستانیوں کو نہیں ہوگا جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں گے سب کو ہوگا لیکن کسی نے کوئی ڈراما نہیں کرا کچھ نہیں کرا سب چپ چاپ بیٹھے رہے لیکن پھر بھی مسلمانوں کو یہاں ٹارگیٹ کرا جاتا اور بات یہ نہیں ہے تھر بھائی آپ نے مسجد توڑ دی تھی آپ نے مندیر کا شلانیاز کر لیا تھا سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ تو آپ ہی کی جگہ تھی آپ رام مندیر آج بنائے یا آپ رام مندیر کل بنائے جس طرح کا بھارت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا پینڈیمک پھیلاوائے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں انہی کے بغول گورنمنٹ ڈیٹا ہے کہ اتھارہ لاکھ ہو گئے تو وہاں پر کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پورا حجوم لے کر رام مندیر میں پہنچ جائیں اور اس وقت بھارت میں یہ کرونا وائرس ہی نہیں ہے اس وقت بھارت کی کتنی سٹیٹ جو ہیں وہ سلاب میں دوب رہی ہیں یہاں پر بار آئی رکھیے پورا بیہار برباد ہے آسام برباد ہے بومبے میں آئے ہوئے ہیں سب لوگ بہہ رہے ہیں دو دو تین تی مہینے کے سال کے بچے ایسے پانی میں بہہ رہے ہیں تو پہلے وہاں پر ورکاؤٹ کرنا تھا یہ تو آپ کبھی بھی کر لیتے لیکن یہ بڑے چلاک ہیں انہوں نے پانچ اگست چنی پانچ اگست انہوں نے اس لیے چنی کہ پچھلے سال پانچ ہی اگست پہ انہوں نے کشمیر سے دفعہ تین سو سکتر ہٹا کر کشمیریوں پہ ان کی زندگی حرام کری تھی تو یہ ڈبل سیلیبریشن چاہتے تھے کہ ہم اس تاریخ کو ڈبل طریقے سے بنائیں گے کہ پانچ اگست میں موڈی جی نے دیکھو کشمیر کو بھی برباد کر رہا تھا اور پانچ اگست میں دیکھو انہوں نے رام مندر بنایا اور یہ جو رام مندر بنایا گیا آپ ہی دیکھیں کہ رام مندر جو بنایا گیا ہمیں ایشوں نہیں ہے اگر رام ہندووں کے بھگوان ہے تو وہ ہمارے لیے بھی آگستہ کا پرتیخ ہیں کیونکہ اسلام چکاتا ہے کہ آپ تمام مذہب کو اتنی دل سے عزت دیں جتنا آپ اسلام کو دیتے ہیں لیکن انہوں نے رام کے ساتھ اتنا کھلوار کرا کہ رام جی کہیں نظری نہیں آ رہے تھے ٹوٹل میڈیا پہ موڈی کی تصویریں چل رہیں گی ٹوٹل پورا آیودیا جو ہے وہ موڈی کے پوسٹروں سے بھرا پڑا تھا ایوین رام کو انہوں نے اتنا مطلب رام جی کو اتنا انہوں نے توہین کریے کہ زمینوں پہ رام جی کے نام لکھ دیے گئے اس کے سارے کے سارے چپل لے کے چلنا ہے اور ہمارے نریندر موڈی پردھار منطری شلہ نیاز جب کرتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے آپ مسلمان ہیں آپ مسجد میں جاتے ہیں جوتے لے کے تو نہیں جاتے ہوں گے ہے نا گردوارے میں ہم جوتے لے کے نہیں جاتے ہیں لیکن یہ شلہ نیاز جس میں آپ کر رہے تھے انہوں نے بلیک کلر کی سینڈل پہن لکھے ہیں تو آپ صاف کہیے کہ آپ ہی رام مندر نہیں بنا رہے تھے آپ بی جے پی کا آفیس بنا رہے تھے یا آپ ہی کہیے آپ ہی موڈی کا مندر بنا رہے تھے سب جگہ موڈی موڈی یا یوگی یوگی تو موڈی جی کو وہاں پر بلکل رام بنا کر پیش کر آیا ہم لوگ تو دیکھیں بھارت میں نہیں رہ رہے آپ ادھر موجود ہیں گراؤنڈ پہ موجود ہیں ہم ریپورٹس آتی ہیں جو قوم متحدہ کی ریپورٹ آئے یا یورپی یونین کی ریپورٹ آئے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے بھارت کے اندر مائنورٹیز کی اقلیتوں کی جس میں مسلمان بھی ہیں دلت بھی ہیں دوسرے بھی ہیں ان کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں تو آن در گراؤنڈ کیا سیچویشن ہے آپ ہمیں بتائیں کہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق آیا ہے آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہاں پر بہت بھی یہاں پر مائنورٹی پہ اس وقت تو جب سے سن دو ہزار سولہ کی بات حالانکہ میں یہ نہیں کری کانگریس ہماری لیے بہت اچھی تھی لیکن کانگریس کے زمانے میں دو وقت کی روٹی مل جاتی تھی لیکن سن دو ہزار چودہ سے سولہ سے ہمیں وہ روٹی بھی ملنی بڑی مشکل ہو گئی ہے بہت زیادہ برا حال ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے ستر سال پیچھے جا چکا لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں کاروبار نہیں ہے جوب نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی پیس صرف لولی پاپ مل جاتی ہے ہمیں ٹیوٹر پہ مل جاتی کہ موڈی جی نے یہ دیا گراؤنڈ ڈیالٹی پہ ایک چونی کچھ کو نہیں ملنے یہ مطلب ریپ اسکیل اتنا بڑھ رہا ہے لوگ فالتو بیٹھے ہوئے ہیں اور جب نفرتوں کو کاروبار آپ اتنا کر دیں گے جب آپ کا میڈیا صرف یہ کہہ گا تو ہندو ہے تو دلیت ہے تو انسائی ہے بھارتیوں کو بھارتی نہیں رہنے دیا آپ نے کاسٹیزم پھیلا دیا تو اس وقت یہ کہ دوسری کاسٹی اگر کوئی بھی لڑکی اب اچھی نظر آتی ہے تو یہ درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں ریپ کر لیتے ہیں یہاں پر تری میڈیا نے یہ نفرتیں باٹی ہیں کہ انہوں نے پورے بھارت کو بلکل جھوک دیا ہے جانوں میں کہ یہاں پر اب لگتا ہی نہیں ہم بھارتی ہیں اب ایسا لگتا ہے اچھا یہ ہندو ہے یہ مسلمان اس لئے آپ نے بتایا کہ معاشرے کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے تو پر دیکھیں کچھ آوازیں ہوتی ہیں ہر معاشرے میں جو انفلوینچل آوازیں ہوتی ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں جس طرح فنکار ہو گئے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے وہاں میں مسلمان فنکار ہیں شاروخ خان صاحب ہیں سلمان خان صاحب ہیں مطاب بچند صاحب بھی بڑے فنکار ہیں جن کے پورا ملک ان کو پسند کرتے ہیں کیا ان فنکاروں کی جانب سے کوئی ایسی آواز ہوتھائی گی جس میں کوشش کی جائے کہ ملک کو جوڑا جائے لوگوں کو ایک دوسرے ایک ساتھ جوڑا جائے اور مائنورٹیز کے حقوق کی بات کی جائے ارے نہیں نہیں جتنے بھی یہ فنکار ہیں یہ چاٹوکار ہوتے ہیں یہ ہر وقت اسی حکومت کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو کرنٹلی ہوتی ہے کانگریس کی ہوتی ہے تو کانگریس کے چاٹوکار بن جاتے ہیں بی جے پی کی ہوتی تو بی جے پی کے بن جاتے ہیں کوئی عورات ہی اس کی بن جاتے ہیں مرلہ یہ حالیں ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا پورا بھارت برباد ہوگی ان کے موں میں بالکل بانڈ چکا یہ ایمان فروش ہیں جو ہر کام کرتے ہیں پیسوں میں کرتے ہیں اپنے بال بھی بیچیں تو اس کو بھی سودا کریں کہ کتنے کر لوگے کئی سو برس سے آپ کا خاندان مسلمان بھارت میں مقیم ہے صدیوں سے اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا ملک ہے آپ کہتے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ لائل بھی ہیں وفادار بھی ہیں لیکن اب یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی اگلی نسلوں کے حوالے سے کوئی فیرز ہیں کوئی ڈر ہے کہ خوف ہے کہ یہ کسی کا بھارت بننے جا رہا ہے ہمیں ڈر ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے مطلب ہمیں نہ سرکار سے ایشو ہے ہمیں بی جے پی سے کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں اتھر بھائی اس کی پالیسی سے ایشو ہے کہ نریندر موڈی پوری بھارت کے پردان منطلی وہ کسی ایک خاص کومینتی کے نہیں ہیں تو وہ سب کے ساتھ جستیفائی کریں وہ ہندووں کے ساتھ بھی کریں وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کریں وہ سکھوں کے ساتھ بھی کریں وہ سب کے ساتھ کریں سب کو ایک نظر سے دیکھیں تو ہمیں ایک خطرہ نہیں ہے بس ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہمارا جو سمیدھان مضبوط ہے تو انشاءاللہ کچھ دن کی بدلی ہے کیونکہ ہر رات کے بعد صویرہ ہوتا ہے تو اس وقت بھارتیوں کے اوپر رات چل لیں گے بہت جلدی ہمارا صویرہ آئے گا اور ہم بچا لیں گے بھیم روان بیٹ کر کے سمیدھان کو بھی بچائیں گے ہم مہتمہ گانڈی کے بھارت کو بھی بچائیں گے ہم اشپاک اللہ کے خواب کو بھی بچائیں گے اور کتنے ہزار بھاگت سنگھ بھارت پر قربان ہوئے ہم سکھ کومنیٹی کے بھاگت سنگھ کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ ہمارا بھارت اسی طرح دوبارہ اروز سے آئے گا پھر سونے کی چڑیا بن کر دکھائے گا